اس ویڈیو میں ہم کونکیو اور کونویکس میررز کے ری ڈائیگرامز یا شعاؤں کے خاکے بنانے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کونکیو میررز سے شروع کرتے ہیں ری ڈائیگرامز یا شعاؤں کے خاکے میں ہم اس آئینے کے سامنے مختلف مقامات پر ایک جسم رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی شبی یا امیج کہاں اور کیسے بنتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہوں گی پہلی صورت میں ہمارا جسم اس مقر آئینے سے کافی دور واقع ہے اس جسم سے ہم دو روشنی کی شوائیں لیں گے جو ہمارے آئینے پر آ کر گر رہی ہیں پہلی شوائے ہمارے جسم کے ٹاپ سے نکلے گی اور پرنسپل ایکسس یا مہور خاص کے متوازی آ کر اس آئینے پر گرے گی اور ہم جانتے ہیں کہ جو بھی شوائے مہور خاص کے متوازی آ کر آئینے پر گرتی ہے وہ منقص ہو کر ہمارے نکتہ ماسکہ یا فوکل پوائنٹ سے گزرتی ہے جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں دوسری شوائے بھی ہم اپنے جسم کے ٹاپ سے لیں گے مگر یہ ہمارے مہور خاص کے متوازی نہیں ہوگی اور یہ آ کر ہمارے آئینے کے مرکز یا پول پر گر رہی ہوگی منقص ہونے کے بعد یہ شوائے کہاں جائے گی یہ ہم قوانین این اعکاس کی روح سے جانتے ہیں ہماری اس انسیڈنٹ ری یا شوائے واقع جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا زاویہ وقوع انگل آف انسیڈنس برابر ہونا چاہیے ہمارے زاویہ انعکاس کے انگل آف ریفلیکشن کے جو کہ ہماری شوائے منقص ریفلیکٹڈ ری اس نارمل کے ساتھ بنا رہی ہوگی سو یہ کچھ اس طرح منقص ہو کر اس راستے واپس پلٹے گی اب جہاں یہ دونوں شوائیں ایک دوسرے کو قطع کریں گی یا انٹرسیکٹ کریں گی اسی مقام پر ہمارا امیج یا شبی بنے گی جو کہ کچھ اس طرح ہوگی اب اگر ہم یہاں ایک سکرین رکھیں تو اس شبی کو ہم اس پر دیکھ سکتے ہیں یہ شبی ریل امیج یا حقیقی شبی ہوگی اور انورٹڈ یعنی الٹی ہوگی جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور جب ہمارا جسم آئینے سے کافی دور ہوگا تو اس کی شبی جسم کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی دوسری صورت یا کنڈیشن پر آتے ہیں اگر ہم اپنے جسم کو آئینے کے قریب لے کر آتے ہیں فرض کریں اس نقطے سینٹر آف کرویچر کے قریب کہیں تو اب کیا ہوگا اسی طرح جیسے ہم نے پہلے یہاں دیکھا اسی طرح دو شوائیں جسم کے سر سے آ کر آئینے پر گریں گی ایک محور خاص کے متوازی اور دوسری سیدھ ہی آ کر آئینے کے مرکز یا پول پر دونوں شوائیں منقص ہو کر پلٹیں گی اور یہ دونوں منقص شوائیں یہاں کہیں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ یا قطع کر رہی ہیں اور یہی ہماری شبی بنے گی اس طرح نوٹ کریں کہ جسم آئینے کے قریب آنے پر ہماری شبی کا سائز بڑھ گیا ہے اگلی صورت دیکھتے ہیں اور اس بار اپنے جسم کو مزید قریب لاتے ہیں اور اسے اپنے اس سینٹر آف کرویچر یا قرے کے مرکز سی پر رکھتے ہیں یہ دلچسپ نتیجہ ہے اب کی بار ہماری شبی بھی اسی مقام پر بن رہی ہے جہاں جسم ہے اور اسی سائز یا ہنچائی کی جو ہمارے جسم یا آبجیکٹ کی ہے لیکن انورٹڈ یا الٹی حالت سو جب ہمارا جسم بلکل اس سینٹر آف کرویچر یا قرے کے مرکز پر موجود ہوگا تو اس کی شبی بھی اسی مقام پر بنے گی اور اس کا سائز بھی وہی ہوگا جو ہمارے جسم یا آبجیکٹ کا ہوگا لیکن انورٹڈ یا الٹ اب اپنے جسم کو ہم مزید قریب لاتے ہیں اور اسے تقریباً اپنے یہ سینٹر آف کرویچر اور فوکل پوائنٹ کے درمیان رکھتے ہیں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اپنے جسم کو قریب لاتے جا رہے ہیں اس کی شبی دور بنتی جا رہی ہے آئینے سے اور اس کے سائز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس عمل کو ہم کہتے ہیں آپٹیکل میگنفیکیشن یا اردو میں بسری تقبیر اپنے جسم کو ہم مزید قریب لاتے ہیں اور اس بار اسے ہم اپنے فوکل پوائنٹ یا نقطہ ماسکہ پر رکھتے ہیں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دونوں منقص شوائیں ایک دوسرے کے متوازی ہو گئی ہیں یعنی یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ یا قطع نہیں کریں گی اور ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امیج یا شبی انفینٹی یا کسی لا محدود مقام پر بن رہی ہوگی اب جسم کو مزید قریب لاتے ہیں اور اسے تقریباً اپنے فوکل پوائنٹ اور آئینے کے مرکز کے درمیان کہیں رکھتے ہیں اس صورت میں ہماری منقص شوائیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ڈائیورجنٹ یا منتشر ہو گئی ہیں اور ان کے اس سمت میں انٹرسیکٹ یا ایک دوسرے کو قطع کرنے کا ہمیں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا لیکن اگر ہم یہاں سے کسی طور اس طرف سے ان شوائوں کا مشاہدہ کریں یہاں ہماری آنکھ ہیں تو ہم ازیوم کر سکتے ہیں یا قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں شوائیں اس آئینے کے پیچھے کسی ایک مقام واحد سے نکل کر آ رہی ہیں ہماری طرف اور ہماری شبی اس حساب سے اگر یہ دونوں یہاں پیچھے کہیں ادھر انٹرسیکٹ کر رہی ہیں تو یہاں اس مقام پر ہوگی ہے نہیں لیکن ہوگی یہ ہمارا دماغ ہمیں بتا رہا ہوگا ان شوائوں کے مشاہدے کے بعد اگر ہم یہاں سے اس طرف سے دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھ سو یہ ایک ریل امیج یا حقیقی شبی نہیں ہوگی بلکہ ایک ورچول امیج یا اردو میں جسے ہم کہیں گے مجازی شبی ہوگی اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز میں ہمارے جسم سے بڑی ہے اور الٹ نہیں اس بار بلکہ سیدھی ہے اسی سمت میں جس میں ہمارا جسم یا آبجیکٹ ہے تو یہ تو ہو گئے ہمارے ری ڈائیگرامز ہمارے مقر آئینوں یا کونکیو میررز کے حوالے سے اب کونویکس میررز یا محدب آئینوں پہ آ جاتے ہیں اس بار ہماری ابری ہوئی سائیڈ سطح انعکاس یا ریفلیکٹیو سرفیس ہوگی سو ہمارا جسم آئینے کے بائیں طرف آ جائے گا اور اس سے نکلنے والی انسیڈنٹ ریز اس طرح اس آئینے پر آ کر گریں گی لیکن یہ ایک انتشاری آئینہ یا ڈائیورجنگ میرر ہے سو یہ دونوں شوائیں اس سمت میں کہیں ملنے والی نہیں ہیں یہ جو ریفلیکٹیو ہماری ریز ہیں سو یہ آئینہ ہمیشہ ایک ورچول ایمیج یا مجازی شبیح بنائے گا جیسا کہ یہاں ہم نے دیکھا آئینے کے پیچھے ان آئینوں کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی اس طرح کے گول آئینوں کی شکل میں جو پاکنگ لوٹس یا پہاڑی علاقوں میں جو موڑ ہوتے ہیں وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت صاف شفاف شبیح یا ایمیج تو نہیں منا سکتے مگر ایک بہت چوڑے علاقے کی شبیح کو ایک بہت وائیڈ اینگل کو ایک سکویز کر کے کم ایریا میں کم رقبے میں منقس یا ریفلیکٹ ضرور کرتے ہیں اس لئے یہی آئینیں ہماری گاڑی کے سائیڈ میررز وغیرہ میں بھی لگے ہوتے ہیں